بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے کچھی کیری کا مربع ریسپی ہوگی بہت آسان اور آپ بنائیں گے سے منٹوں میں کچھی کیری کا مربع تو پھر شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو آدھا کلو میں نے کچھے آم لے ہیں یا کچھے آم لے ہیں یا کچھی کیری ہیں تو چھوٹے سائز کی ہیں تو اسے میں پہلے چھیل لوں گی اور اگر آپ کچھے آم کو نا تین سے چار گھنٹے پانی میں بھی ہو کے رکھتے ہیں جو اس میں ایک ہیٹ ہوتی گرمیش ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی تو جب پھر آپ مربع کھاؤ گے تو اس کی تاثیر جو ہوگی مربع کی وہ ہوگی تھنڈی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں پہلے سے اسے بھی ہونا ہے چار سے پانی گھنٹے میں نے بھی اسے بھی ہو دیا تھا اب میں نے پانی سے نکال لیا تو اب آپ کے سامنے یہ میں اسے چھیل دیں اس طرح سارے کچھے آم ہم چھین چھین لیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دس آتی ہیں آم کو میں نے چھین لی ہے تمام اس کے پیسے جو آم ہمارے پاس تھے اب اس کو کٹنگ کرنی ہے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں جس طرح آپ کی مرضی ہے تو اس کو اس طرح میں کھر کریں گھٹھلی سخت ہوگی تو اوپر سے کٹ لیں اگر گھٹھلی اس کے اندر والی یہ والی سخت نہیں ہے تو پھر آپ اسے سینٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں ابھی نے نہیں آیا ہے نا یہ تو ابھی تھوڑے بہت کبھی نکلیں گے کچھے اندر سے یہاں سخت گھٹھلی نکلے گی تو اسی صاحب سے پھر آپ گھٹیں لیکن آپ نے اس طرح خورج کے نکالنے چاہتا کہ ہمارے جو پیس ہے نا وہ اچھے بنے میں آپ کو دکھاتی جو میں بات کر رہی تھی یہ گھٹھلی نکل آئی نا ابھی اندر سے ذرا نرم ہے تو یہ والی آپ گھٹھلی نکال لیں تو اس طرح میں دکھا دیا ہوں یہ یہ بھی سوفٹ ہے اگر آپ مربے میں نہیں ڈالنا چاہے نا تو یہ آپ اوپر سے اس کو چھیل لیں نہیں تو یہ بھی اگر مربے کے ساتھ بن جاتی ہے نا تو یہ بھی کھانے میں اچھی لگتی ہے جب تو پیسیز تقریباً اتنے رکھنے یہ ذرا تھوڑا سا نکل ہے اخراب تمہیں اسے ہٹا دیتی ہیں کتنا پیس بھی آپ رکھ سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے کہ کتنے پیس بنانا چاہ رہے ہیں کتنے بڑے یا چھوٹے اس کے گھٹنے بھی وہ ہی نکلے اسی طرح سوف اس کے میں تین بناتے ہیں میں یہ نہیں ہٹا رہے یہ اسے کے ساتھ ہوں اس طرح تمام پیسیز کاٹ کے تمہیں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کاٹ لیا ہے اور آپ کریں گے یہ کام ایک پین لیں گے آپ اسٹیل کا پین لیں گے تو زیادہ اچھا ہے یا کڑاہی ہے اسٹیل کی یا اس طرح کا بردن ہے یا پتیلی یا اسٹیل کی جو سلور کا بردن ہے اس میں آپ مت بنائیے گا اور اسٹیل کا کوئی بھی بردن آپ کے پاس ہو تو اس میں آپ بنائیں تو اس کا جو خائدہ ہے نقصان سلور میں اور اس میں کوئی نقصان اسٹیل میں آپ جو بھی بنائیں گے کھانا یا کوئی بھی چیز خاص طور پر جو کھٹی چیز بناتے ہیں تو اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ اسٹیل کے بردن میں آپ تیار کریں اس میں پانی شامل کریں پانی اس میں اتنا شامل کریں گے کہ اوپر تک پانی سکا دیں جس میں آرام سے یہ پکتے ہیں میں تھوڑا سا پانی ہو شامل کریں اب یہ پانی اس میں صحیح گیا ہے کہ اوپر تک پانی آ چکا ہے اب اسے بوائل کر دیں پانی پکنا شروع ہو چکا ہے اور یہ اتنی ملانی ہے کہ بھر تھوڑی سی آدھی پکتے آدھی پکتے اس رہا ہوں پھول نہیں کلائیں گے میں تھوڑا سا چیک کراتے ہیں دو سے تین منٹ میں یہ اتنی گل چکی ہے بس اتنا کافی ہے کہ چھوڑی سے یہ آرام سے کٹ رہے ہیں تو یہ تیار ہے اسے تقریباً چار منٹ ہوئے پکتے ہوئے تو چار سے پانچ منٹ میں گل جائیں گے اگر سائز اس کا آم کا یا کیری کا بڑا ہوگا تو وہ فانچ منٹ لے لے گا نہیں تو تین سے چار منٹ صورہ میں بند کر رہی ہوں تو اب اس سے سارا پانی نکالتے ہیں یہ چھلی نہیں میں نے اور اس سے سارا پانی نکال لیں گے یہ جو ہمارے پاس پانی کو چاہے آپ اس میں چینی شامل کریں چینی جتنی بھی آپ کو چینی ریکوائیڈ ہے یہ تقریباً چار تاپ پانی ہے تو اس میں آپ اپنے حساب سے چینی ڈالیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے ایک دفعہ اسے بوائل دیں پکا لیں اور یہ شربت سا بن جائے گا آپ کے پاس تو اس میں کالا نمک ڈالیں اور اگر ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے جیانا کتا لگتا ہے تو ڈال لیں اسی پانی کے حساب سے چینی ڈال کے اس کا بنائے آپ شربت مزیدار سا اب میں واپس اسی برطن میں یہ سارا شامل کر رہوں گے اس میں ڈال دوں نہیں میں اس میں ڈیڑھ کپ چینی شامل کر رہی ہوں اگر دو کپ چینی اگر چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں شامل آپ اسے کریں گے مکس چمچ سے نا اسے مکس کرنا ہے اگر آپ چمچ سے مکس کرو ہے تو جو ہماری کمربہ تیار کر رہے ہیں اس کے پیسز ٹوٹ سکتے ہیں تو اسے میں ایسے چھوڑ رہا ہوں آدھی گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں آدھی گھنٹے کے بعد دکھا رہی ہوں تھوڑا بہت چینی کا تانہ ہے وہ کسر جب یہ گرم ہو رہا ہے میں نے چولہ آن کر دیئے تو یہ پھر جو تانہ سارا پھگل جائے گا تو اسے پکانا ہے اور جیسے اس میں اوبالا تیر پکتا ہے تو میں بکاتا ہوں یہ پکنا شروع ہو چکا ہے یالو کلر ڈالوں گے اور یہ یالو کلر تھوڑا سا اگر آپ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اپشن ہے تو یہ میں بہت تھوڑا سا پینک سے بھی کم اسے چامل کر رہی ہیں بس ذرا سا فیلسٹین ہوں جو کہ دیکھنے میں اچھا لگے گا بس یہ میں نے دو سبرزنچی لی تھوڑی سچینی اس میں شامل کی اور اسے پیس رہا ہے اور میں چھل کے جو اس کے تھے تھوڑے سے زیادر جو آرہی ہیں اسی سمیتی اس میں شامل کر رہی ہوں یہ اس لئے ڈالی ہے کہ الاجچی کی اس میں خوش ہو آئے گی ذرا کے لئے بھی فرق پڑے گی اور ایک چھوٹا سا بادیاں کا پھول ہے اگر بادیاں کا پھول نہیں ہے تو پھر آپ چھوٹا سپیر دام چینی گھر بھی دام سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں فلیور کے لئے ہیں اب اس میں جیسے شیرے کا تیار ہوگا نا ایک تار والا تو سمجھو کہ یہ تیار ہے اب یہ اور پکے گا تھوڑا تو پہرانی اس کا تار ہے نا بننا شروع ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اب جیسے میں یہ چمچ دکھا رہی ہے نا آخری ایک تار بن دی یہ لبی سے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دیار ہے اب ہاسٹے بھی کریں گے نا تو کب بھی ایک تار بنیں گے ایک تار ہونا ضروری ہے بس اور اس کے بعد چھولا بند کر دینا ہے اور اسے ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں مربہ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکے ہیں تو اس کا پیس لکھا رہی ہے اور اسے کسی شیشے کے جار میں ڈال لیں یا کسی کنٹینر میں جو ائر ٹائٹ ہو اور فرید میں رکھیں کافی افسائے سے نکال سکتے ہیں چار مہینے پانچ مہینے تو یہ تھنڈا ہوگا نا مجید تو مزیدار لگے گا اگر آپ اسے دوسرے تیسرے دن کھائیں گے تو یہ اور اس کا ذائقہ اچھا لگے گا جو میں نہیں کٹا گھٹلی کا حصہ جو میں نے نہیں کٹا تو یہ بھی کھانے میں مزیدار لگے گا تو آپ بھی اسی طرح کٹیے اور انجوائے کریں چینل پر نئے تو بھی مجھے سپورٹ کرنے کے چینل کو کرنے سبترائیب ساتھ میں جو بیلد روڈ پریس چاہیے گا اس سے ہی آپ کو نوٹکتے سے ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی اور فیس بک پر ہیں لائک پر دیں شیئر کر دیں مجھے دیں اجازت نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حکم